بسمیم ومسلم على رسولِهِ القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد من نبی الامی وعلی آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ادرتہی و بارک و سلم سمہ صلی علیہ غالباً سام انیس سو ستانوے کی بات ہے میں نے اس مسجد میں درسِ قرآن کا ایک مفید اور سمہری سلسلہ شروع کیا تھا عام میں سے جو لوگ ان درسوں میں شریک رہے میں نے میں نے صورت فاتحہ کی تفسیر میں چالیس درسوں کو دیئے تھے اور اکتالیسویں درس میں میں نے تین گھنٹوں میں ان چالیس درسوں کا خلاصہ بیان کیا تھا آپ کو یادو میں نے آیت القرصی کی تفسیر میں میں چالیس درس دیئے تھے اور اکتالیسویں درس میں میں نے ان چالیس درسوں کا خلاصہ بیان کیا تھا اللہ آپ کو یادو تو میں نے صورت کوسر کی تفسیر میں اٹھارہ درس دیئے تھے اور شر کو کیا ہے اس انوان پر تقریباً باروں درسوں میں نے لیے تھے تقریباً پھر ہم نے ترتیب وار درس دینے شروع کیے تقریباً اللہ نے اپنے فضل سے اپنی مربانی سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے مجھے توفیق بخشی کی کہ میں نے اٹھارہ سال کے ایک طویل عرصے میں قرآن پاک کی تمام سورتوں کی تفسیر اور آپ کے سامنے بیان کی تھی جو لوگ آپ میں سے درسوں میں شریک رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جو مسجد کا یہ حال تنگ دامنی کی شکایت کرتا تھا اور جب میں نے آیت القرصی کا خلاصہ دیان کیا تھا گرمیوں کا موسم تھا باہر سین میں یہ پروگرام ہوا تھا اور یہ مسجد کا سین اور حال اور برامدہ اور وضو خانہ یہ ساری جگہ لوگوں سے بھر گئی تھی میں میری زندگی کے تقریباً چالیس سال خطابت میں گزریں ہیں مسلسل سفر رات دن کا سفر یہ جو مولنا جان محمد عزیز جو ہمارے واقعی عزیز ہیں یہ فرما رہے تھے کہ علماء کی قیمتیں لگتی ہیں لوگ مک مکا کر کے آتے ہیں اتنے پیسے لیں گے پھر آئیں گے پیسے لوگ ہمیں بھی دیتے ہیں ظاہر بات ہے ہم ٹیکسی پہ جاتے ہیں اس کے خرچ اخراجات ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سودے بازی نہیں کی کہ بھئی اتنے کیوں دے رہے ہو اتنے دو اللہ اس کمینی حرکت سے اپنی پناہ میں رکھے لیکن لوگ دیتے ہیں تو مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ آخرت میں مجھے اللہ اس کا عجر دے گا یہ مجھے وہم رہتا ہے کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تم نے تبلیغ کی انہوں نے پیسے دے دیئے معاملہ برابر سرابر ہو گیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اس خطابتی زندگی کو جو میری گزری ہے گزر رہی ہے اس میں یہ اروج کا دور میری خطابتی زندگی میں آیا ہے شروع میں بندے کو سمجھ نہیں ہوتی تبلیغ کا طریقہ نہیں آتا بات کرنے کا سلیکہ نہیں آتا پھر جب تجربہ ہوتا ہے بات کرنے کا سلیکہ آتا ہے تو پھر طاقت نہیں رہتی یہ زندگی کے ساتھ ساتھ باتیں چلتی ہیں اٹک میں ایک توحید و سنت کانفرنس ہوئی اٹک سٹیڈیم میں لوگوں کی تلاشی لے کے اندر آنے دیا گیا اور دس ہزار آدمیوں کی انٹری ہوئی وہاں بڑے بڑے علماء تھے ایک بہت بڑے ملک کے خطیب تھے بہت بڑا نام ہے ان کا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے بڑا دین کا کام کیا بڑی توحید بیان کی بڑا نام ہے لوگ بڑا سنتے ہیں انہوں نے زد کر دی کہ میں بندِ عالوی سے پہلے تقریر کروں گا اب میرا وہ نام نہیں تھا جو ان کا تھا اور میری وہ شخصیت نہیں تھی جو ان کی تھی اور علماء تقریر کرتے رہے پھر ان حضرت نے تقریر کی پونے دو گھنٹے تو رات کے رات کا ڈیڑ بج گیا ہے ڈیڑ پونے دو بجے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ مولنا ختم کریں گے تو مجمع اٹھ جائے چلو جتنے بندے بچ گئے انہیں ہم سنا لیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک آدمی بھی نہیں اٹھا اور پھر میں نے سب سے آخر میں پونے دو گھنٹے ہی تقریر کی اور صبح کی آزان قریب ہوگی وجہ یہ بنی تھی ان مولنا کے پہلے تقریر کرنے کی کہ آپ کو اگر یاد ہو تو سندھ کے علاقے میں ایک چکر چلا تھا کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے وہ کولوں پہ چلا تو وہ جو صلاة کا قائل تھا وہ بچ گیا اور جو دوبندی تھا وہ جل گیا بڑا اخبارات نے اسے اٹھایا تو پنڈی کے بریلویوں نے اس کو بلا لیا سندھ سے وہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ جلا نہیں بڑی دنیا کٹھی ہوئی اسے دیکھنے کے لیے بڑی گالیاں نکالی گئیں علماء دیوبند کو تو پھر علماء دیوبند نے پنڈی صدر کے علاقے میں بائیس نمبر بکر منڈی کے قریب ایک جلسہ کیا ایک سڑک کے جس میں میں نے سٹیج پہ جہاں تک میری نظر پہنچتی تھی لوگی لوگ تھی جہاں تک نظر جاتی تھی لوگی لوگ تھی ایک انتقامی جلسہ تھا جوابی جلسہ تھا وہاں میں نے پہلے تقریر کی تو وہ مولانا ان کا اپنا ایک رنگ تھا جمالی قسم کا اور ہمارا رنگ تھا ذرا جلالی قسم کا اور وہاں جلالی رنگ ہی پھبتا تھا تو وہ مولانا جمالی رنگ میں آئے تو لوگوں نے ان کی بات نہ سو مجمع بکھر گئے تو مولانا نے یہ زد کر لی کہ میں بندیالوی سے پہلے تقریر کروں تو میں نے اللہ کے فضل سے ملک بھر میں یہ اروج میں دیکھ چکا ہوں لیکن مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا عجر دے گا یہ وہم ہے میرے ذہن میں یہ وہم ہے کیوں کہ چلو ہم اس کے پیسے لیتے ہیں وہ لوگ ہمارے جیب میں کوئی پیسے ڈال دیتے ہیں تو میرا ذہن مطمئن نہیں ہوتا کہ اللہ قیامت کے دن کہے معاملہ برابر سرابر ہو گیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اٹھارہ بلاک کے درست کے بس یہ ایک میرا عمل ہے اس میں کوئی لالچ نہیں کوئی تمہ نہیں کوئی غرض نہیں میں جس جگہ پہ بھی جمعہ پڑھا ہوں میں جمعہ پہ بیر نہیں جاتا لیکن جس جگہ پہ بھی جاؤں میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جمعہ کا درست ناغہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے میں انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے رب کے دربار میں اس عمل کو پیش کروں گا انشاءاللہ کہ اگر یہ تیری رضا کے لیے اگر تیری خوشنودی کے لیے کوئی میری غرض نہیں تھی کوئی لالچ نہیں کوئی شورت نہیں کوئی نمیش نہیں مولا ہم بڑے گناہگار ہیں ہمارا دامن بڑا داغدار ہے مولا اگر یہ عمل ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تُو ہمیں معاف کر کے جنت میں ایک مکام دے دے یہی ایک عمل ہے اور انشاءاللہ جن جن لوگوں کی اصلاح ہوئی جن لوگوں کے عقیدے درست ہوئے جن لوگوں کے عقائد سمرے کئی لوگ ہیں ان دروس کی وجہ سے ان کے عقیدے درست ہوئے شرک کی دلدل سے وہ نکلے توحید کی شارعہ پہ وہ آئے اللہ نے انہیں توحید کی سمجھ دے دی دھیر سارے لوگ ہیں دھیر سارے کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کچھ رابطہ نہیں کرتے لیکن ان دروس کی وجہ سے لوگوں میں انقلاب آیا لوگ شرک سے بچے لوگوں کو توحید کی سمجھ آئی وہ لوگ قیامت کے دن ہمارے اس عمل کو کہ یا اللہ ہمیں تو توحید سمجھ آئی تھی اس بندے کے ذریعے اللہ تعالی ان کی بات کو رد کر دے گا وہی ہمارا سرمایہ ہے کتنے ایک ہمارے ساتھییں ڈنگا کے علاقے کے ہیں ابھی ان سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارے پاس آئے تھے ان کے گھر والے ہمارے پاس آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی خود اس بندے سے میری ملاقات نہیں ہوئی جو اٹلی کے علاقے میں فرانس میں ملازمیں پتہ نہیں میرا ٹیلی فون انہوں نے کہاں سے لیا اور مجھے ٹیلی فون کیا لیکن وہ اتنی بچ بچ کے بات کرتے تھے اس طرح بات کرتے تھے کہ یہ بندہ بڑا ممنون ہے وہ کہتا تھا مولانا میں کن لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تمہارے ایک درس کی کیسٹ ہمیں پہنچی ہم نے سنی اور ہمارا پورا خاندان ہی موائے اس نے اپنی اہلیہ کو اپنی بیٹی کو بھی یہاں اس لیے بھیجا کہ میں اپنی برادری میں ان کے رشتے نہیں کرنا چاہتا میری برادری کے لوگ غلط عقیدے کے لوگ ہیں اور میں اپنی برادری میں یہ رشتے نہیں کرنا چاہتا میں موہدوں کے اندر یہ رشتے کرنا چاہتا ہوں اتنا وہ ممنون نظر آ رہا تھا کہ بندہ اس کی باتیں سن کے احران ہوتا پھر ایک لطیفے کی بات میں اہب کو سنایا کرتا ہوں اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آؤں گا پاکستان تو آپ کا ادارہ دیکھوں گا مدرسہ دیکھوں گا اس کی خدمت کروں گا فی الحال ہم نے برادری والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ہم آپ کی ذات کے لیے بھیج رہے ہیں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالی نے یہ جو پیسے کی محبت ہے اور دولت کی محبت ہے یہ اس سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے اب بھی اس بندے کا ٹیلی فون میرے پاس نہیں ہے نہیں میں نے اس کا ٹیلی فون رکھا ہوا بات آئی گئی کھو گئی میں نے بھی ایک کام سے سنی دوسرے دن نکال دی میں نے ٹیلی فون محفوظ ہی نہیں کیا کچھ مدت کے بعد پھر اس کا ٹیلی فون آیا کہ میں نے ایک لاکھ روپیہ اپنے بھانجے کو بھیج دیا ہے ڈنگے اس کا یہ نام ہے آپ بندہ بھیجیں اور اپنے پیسے مانگ میرے ذہن میں آیا میں بندہ کو لاکھ روپیہ لینے کے لیے بھیجوں اور وہ بندے کہیں پنج لکھ دے ہو تو بندہ لے جاؤ تو پھر میرے لیے تو ایک مسئلہ بن جائے گا تو میں نے اس کے بھانجے کو ٹیلی فون کیا اس نے کہا جی واقعی مامونیں بھیجیں ہیں تو میں نے کہا جیر بندہ تو نہیں آ سکتا میں اکاؤنٹ بھیجتا ہوں آپ بھیج دیں اس نے کہا جی بھیجو تو اس نے میرے اکاؤنٹ میں اسے ٹرانسفر کیا یہ لوگوں کی محبت ہے صرف اس وجہ سے کہ انہیں توحید کی سمجھ آئی شرک سے وہ بچے ہیں یہ اس دورہ تفسیر کی بات ہے میں مغرب کے بعد جو طالب علموں کو کلاس پڑھایا کرتا تھا اس میں کلاس کا ایک عنوان تھا مسئلہ الہ الہ کیا ہے الہ میں کتنی صفتیں ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے تو میرے ساتھ لوگ رابطہ نہیں کرتے یہ جو ہمارے عزیز ہیں چشتی صاحب ہیں شانی ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں فیس بک پہ اور میری تقریر میرا درس یہ اس پر نشر کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یہ ایسے نشر نہیں ہو جاتا بہتا اس کے لئے محنت کرنی پڑتا وہ محنت کرتے ہیں یہ بچے ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے آپ ان کے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ ان پر راضی ہو اللہ انہیں دنیاوی مقاصد میں اللہ انہیں کامیابیاں عطا ہو اللہ انہیں کامیاب کریں اللہ انہیں پریشانیوں سے بچائے محنت ہے ان کی ان کے ساتھ وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں پشاور کے ایک بندے نے رابطہ کیا چشتی صاحب سے بات تو وہ پھر اس نے مجھ سے بھی کی لیکن پہلے ان سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے فیس بک پہ اس مسئلہِ الٰہ کو سنا ہے ہم سترہ دوست ہیں سترہ پچیس پچیس دوست ہیں ہم اور پچیس کے پچیس دوستوں کو اللہ نے توحید کی سمجھتا ہے تو وہ مجھے کہتا تھا رمضان مبارک کا ایک جمعہ آپ مسئلہِ الٰہ پہ پڑھیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے میں کیسے آپ کو بتاؤں سعودیہ میں ابو زابی میں ہمارے ایک فیاض صاحب تھے کوہات کے وہ پھر قتل ہو گئے فیاض صاحب بڑا نواب قسم کا آدمی تھا وہ فیاض نام تھا ان کا اور یہاں بھی آئے پھر میری ملاقات ان کی پنڈی گھیب میں بھی ہوئی وہ ابو زابی میں ہوتے تھے انہوں نے میرے درست سنیں اللہ نے انہیں سمجھ عطا فرما دی پھر وہ یہاں آئے تو ایک شاہ صاحب کو ساتھ لائے جو پیر تھے پیر تھے اب آپ جانیں بھئے پیر ہوئے اور اس طرف ہو لوگ گھٹنے کو ہاتھ لگائیں نظرانے پیش کریں اسے سمجھ آ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے گدی چھوڑنی کوئی آسان ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں ایک تقریب سنائی دو تین چار وہ سمجھے ہی نہیں ہماری دوستی تھی ان سے سن لیتے تھے شاہ صاحب مانتے نہیں تھے اب حالت یہ ہے کہ وہ شاہ صاحب کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں نام آپ تجویز کریں وہ مجھ سے نام تجویز کرواتے ہیں سمجھ کیسے آئی انہیں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے زمزم چوک میں ایک تقریر کی تھی سراتِ مستقیم کیا ہے سراتِ مستقیم کسے کہتے ہیں وہ دو گھنٹے کی تقریر تھی اور غالباً یہ دو ہزار دو ہزار دو کی بات ہے میں نے زمزم چوک میں یہ تقریر کی تھی جب یہ تقریر شاہ جی کو سنائی گئی اللہ نے انہیں بھی توحید کی سمجھے کتنے لوگوں کے عقائد درست ہوئے کتنے لوگوں کے حالات سمرے آپ جو لوگ ان دروس میں شریک ہوتے ہیں ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں کیا اس میں آپ کا حصہ نہیں اس عجر میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا اس میں اس ثواب میں آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ قرآن کی تعلیم کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو قرآن کی تعلیم و تعلم کو قرآن کے سمجھنے سمجھانے کو کیا سمجھتے ہیں آپ معمولی سمجھتے ہیں آپ ایک آیت کی تفسیر اور ایک آیت کا ترجمہ اس کا سمجھ لینا ایک ہزار مقبول نفلوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے ایک ہزار نفل پڑھنے آسان ہوتے ہیں صرف ایک آیت اور آپ تو اس گھنٹے میں کتنی ایتوں کا ترجمہ سنتے ہیں اس قاجر آپ کو میں کیسے بتاؤں دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی مبالغے پہ مبنی بھی میرے آقا کی کوئی بات میرے آقا کی بات حقیقت پہ مبنی ہے حقیقت پہ مبنی ہے خدا کی قسم میں جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں اس سے پہلے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ کہنے والا قوم ہے یہ زمین اوپر جا سکتی ہے اور وہ آسمان نیچے آ سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتے ہیں اور سمندر راستہ بدل سکتے ہیں سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے اور چاند اپنی زیاپاشی ضائع کر سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں اور تقدیر بدل سکتی ہے اور تدبیر ٹل سکتی ہے محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جو میرے نبی نے کہا وہ لوہے پہ لقیر ہو گیا ہے آپ کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو آدمی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے قرآن سے بڑی تعلیم کیا ہے قرآن سے بڑی تعلیم کیا ہے جو آدمی دین کی تعلیم و تحلم کے لیے دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے اور اس درسگاہ کی طرف جانے لگتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں آپ تو سمجھیں اپنی وقت کو اپنی اہمیت کو کہ جب آپ درس قرآن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اگلی بات سنو اگلی بات سنو جتنی دیر وہ اس تعلیم میں مشہور رہتا ہے آپ درس میں شامل رہتے ہیں میں بیان کرتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے نہیں نہ مانگ سکتے کیسے آپ نے دعا مانگنی ہے آپ کو مشہور ہے پڑھنے پڑھانے میں سننے سنانے میں تعلیم و تعلیم میں آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے میرے بیمار کو شفا دے دے میرے گناہوں کو معاف فرم آپ نہیں مانگ سکتے آپ کی مجبوری ہے میرے آقا نے فرمایا دنیا کی ہر چیز حتی کے پرندے کیڑے مکورے اور سمندروں میں مچھلیاں اللہ ان کے ذمہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ جو دین پڑھنے کے لیے آیا ہے یہ دعا نہیں مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے تم سب دعائیں مانگتے ہیں اس کے لیے پرندے دعائیں مانگتے ہیں حشرات العرض دعائیں مانگتے ہیں اس کے لیے مچھلیاں دعائیں مانگتے ہیں اور ایک حدیث میں آیا کہ اس کائنات میں اس گھنٹے کے اندر اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اس پوری کائنات میں جتنے لوگ مانگنے والے ہیں دعائیں کرنے والے ہیں رب سے مانگنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں جتنے مانگنے والے ہیں یہ جو دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں اتنی تعداد میں ان کو بن مانگے لے دو یہ کوئی معمولی عمل ہے یہ معمولی عمل ہے جس کے لیے آپ یہاں شامل ہوتی ہیں میں اس لیے آپ کو رغبت دلانا چاہتا ہوں آپ کو میں ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف راغب ہوں اس طرف آپ رغبت کریں یہ بہت عجر کا کام ہے یہ بہت ثواب کا کام ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے محبوب صحابییں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اصحابِ صفحہ میں وہ شامل ہیں میرے پیارے پیغمبر ان کی دین کی جو طرف تھی اس سے خوش ہو کر میرے پیارے پیغمبر نے ایک دن کہا مانگ ابو حریرہ کیا مانگتا ہے میں تیرے لیے رب سے درخواست کرتا ہوں مانگ کیا مانگ آفر کرنے والا کون ہے ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار آفر کرنے والا کون ہے امام اللمبیہ پھر انہوں نے درخواست کرنی ہے رب کے آگے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے یہ درویش صفت آدمی حضرت ابو حریرہ جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے بھوک کی وجہ سے بہوش ہو جایا کرتا ہے اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا کہتا ہے او سلی یا رسول اللہ میں نے کوئی وسیعت کر دوں کوئی ایک جملہ فرما دیں آپ کی زبان مقدس سے کوئی فرمان میرے لیے نکلے خاص میرے لیے مجھے کوئی نصیت کر دیں مجھے کوئی وسیعت کریں ابو حریرہ اس آفر کے جواب میں نصیت اور وسیعت کے لیے گزارش کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَعَلِّمُ النَّاسِ ابو حریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے یہ میرے نبی نے وسیعت تھی تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ قرآن سیکھتا رہے قرآن سیکھتا رہے قرآن کا علم و تفسیر کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا نا 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 یہ بندہ طالب علم ہی رہتا ہے بندہ سیکھنے میں ہی رہتا ہے وہ تفسیر دیکھو فلان عالم کی تفسیر دیکھو فلان عالم بندہ سیکھنے کے مرحلے میں رہتا ہے خدا گواہ ہے خدا گواہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں ہم قرآن کے طالب علم ہیں اور ہماری جماعت اشاعت التوحیدِ وَسُنَّةِ اس پر رب کا بہت بڑا کرم ہے اللہ نے ہم سے اس دور میں قرآن کی خدمت لی اس کو چُنا ہے اس جماعت کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے اس جماعت کو اللہ نے چُنا ہے ورنہ تین تین گھنٹے علماء تخریرے کرتے رہتے ہیں شروع کے اندر تبرکن قرآن کی ایک آیت پڑتے ہیں تبرکن پھر تین گھنٹے وہ قرآن کے قریب نہیں آتے فلان بزرگ کو خواب آیا تھا فلان کو کشف ہوا تھا فلان نے یوں کہا تھا فلان کو یہ قرآن ملی تھی پھر انہوں نے قرآن کے قریب نہیں آنا اور اشاعت التوحید کا کوئی عالم کوئی خطیب کوئی مبلغ کوئی طالب علم کوئی مبتدی طالب علم وہ جب تبلیغ کے لیے کھڑا ہوگا اپنی تقریر کو قرآن کے زیور سے آراستہ کرتا جائے ذَا عَلَكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهُ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے ہم نے قرآن کو سبکن پڑھا ہے سبکن میں جانتا ہوں دوسرے علماء نے قرآن کو کیسے پڑھا ہے ان کا کیا جلالین علامہ سیوتی کی تفسیر لکھی ہوئی جلالین اور علامہ تفتازانی کی تفسیر بے ذاوی اس کو پڑھ کر تم سمجھتے ہو کہ مفسر ہو گئے ہو نہیں ہم نے قرآن کو اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر دوزانو بیٹھ کر ہم نے قرآن کو سبکن پڑھا ہے اور پھر ہم نے سبکن پڑھایا ہے تئیس سال تو مجھے بھی ہو گئے غالباً پہلی مرتبہ جب میں نے دور تفسیر اپنے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پڑھایا تھا سات سپارے میں نے پڑھائے تھے پھر دوسرے سال میں نے آٹھ سپارے پڑھائے تو تئیس سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے ہم نے قرآن سبکن پڑھا ہے ہم نے پھر قرآن سبکن پڑھایا بھی ہے تو قرآن کا علم کوئی محدود علم ہے بھئی علم ختم ہو جاتا ہے یا مکمل ہو جاتا ہے نہیں مکمل ہوتا ہے طالب علم رہتا ہے بندہ طالب علم رہتا ہے قرآن مضامین کا سمندہ رہے قرآن مضامین کا سمندہ رہے اس میں جب بھی کوئی عالم ہوتا لگائے گا نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لائے گا یہ بڑی عجیب کتاب ہے خدا گواہ ہے میں علامہ شبیر عمد عثمانی کو پڑھتا ہوں الگ رنگ ہے میں حکوم الامت مولانا عشرف علی تھانوی کو پڑھتا ہوں الگ رنگ ہے میں مولانا عمد علی لہوری کو پڑھتا ہوں الگ رنگ ہے میں مولانا ابو کلام آزاد کو پڑھتا ہوں الگ رنگ ہے میں مولانا محمود حسن دیوبندی کو پڑھتا ہوں الگ رنگ ہے اور میں مولانا حسین علی کو پڑھتا ہوں وہ سب سے ہی الگ رنگ ہے پھر سب سے ہی الگ رنگ ہے ہر ایک کر ہر تھول کی خوشبو الگ ہے ہر تھول کا رنگ الگ ہے ہر مفسر کا انداز الگ ہے اپنا اپنا رنگ ہے اپنا اپنا رنگ ہے اپنا اپنا ذوق ہے قرآن ہمیشہ قرآن کی تعلیم میں بندہ تعلیم میں رہتا ہے مکمل نہیں ہوتا اس لیے میرے آقا نے کہا ابو حریرہ تعلم القرآن بعلم الناس ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے سیکھتا رہے اور ساری زندگی قرآن کرنا ہے اس پہ عمل کے نہیں کرنا ساری زندگی قرآن سیکھنے پھر سکھانے مجھے تاجب ہوتا ہے کیوں بھئی یہاں کالج کے لڑکے بھی ہوں گے نوجوان بھی ہوں گے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے تم آگے کیوں نہیں پڑھاتے ہو تم آگے درست کیوں نہیں دے سکتے ہو اپنے محلے میں چار آدمیوں کے سامنے تم قرآن کیوں بیان نہیں کر سکتے ہو سورت فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے ہو کیا وجہ ہے ہمارا پنجپیر جو ہماری جماعت کا مرکز ہے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے فرزند مولانا محمد طیب پنجپیری رحمت اللہ علیہ ہمارے دوستیں مولانا سیف اللہ تلگنگ میں ہوتے ہیں پہلے جامعہ رحمانیہ میں مدرس تھے وہ مجھے کہتے ہیں میں صبح کی نماز کے بعد مرکز سے باہر نکلا تو لارڈ سپیکر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے ترجمہ ہو رہا ہے تفسیر بیان ہو رہی ہے تو مولانا طیب صاحب میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے مولانا سن دیو میں نے کہا ہاں سن رہا ہوں کہ پتہ ہے کون ہے میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ گدھرےڑی چلاتا ہے گدھرےڑی چلانے والے ہیں وہ مسجد میں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہیں اللہ کی تفسیر آپ کیوں نہیں کر سکتے پہلے سمجھ کے پڑھو نہ اسے نوٹ کرو کافی پہ لکھو پھر دو چار آدمیوں میں اسے بیان کرو پڑھو بھی صحیح پڑھاؤ بھی صحیح تعلیم القرآن وعلیم الناس ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے اب عجر سنو ذرا پتنے اس کے بعد بھی آپ کو ہوش آنا ہے کہ نہیں آنا اس کے بعد بھی آپ نے راغب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس کے بعد بھی آپ نے اپنی آخرت کو سمارنے کی کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی میرے آقا نے کہا ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے ابو حریرہ اگر اس حالت میں تیری موت موچہ ہو گئی تو تیرے دفن کے دن سے لے کر قیامت کی صبحوں تک ہر روز ستر ہزار فرشتے اللہ کی رحمت اور مغفرت لے کر تیری قبر پہ اترتے رہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا معمولی حجر ہے یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا قرآن سیکھنے اور سکھانے کا اللہ کے ہاں عجر کیا لیکن جس طرح مولانا جان امد عزیز سے فرما رہے تھے بے گھر کی مرگی دال برابر گھر کی مرگی اور وہ جو کسی نے کہا تھا چراغ تلے وہ کسی نے مکولہ ایسے نہیں بنایا اے بڑے منھ منھ کے مکولے بنائے گئے نے چراغ تلے ہمارا بندیال ہے علم کا بڑا مرکز تھا میرے پردادا مولانا سلطان محمود نامی رحمت اللہ علیہ فارسی کے اتنے ماہر عالم تھے کہ مولانا حسین علی بھی انہی کے پاس پڑھنے کے لئے بندیال آئے جی اور یہ خواجہ خان محمد صاحب کے جو چچا تھے اور خواجہ خان محمد صاحب کے جو پیر تھے احمد خان صاحب وہ بھی بندیال میں میرے پردادا کے پاس پڑھتے رہے اتنا بڑا برکست اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھنے کے لئے آئے بندیال کے کسی ہک بندے بھی نہیں پڑھیں کہیں کہیں سے لوگ آئے پیاس بجھاتے چلے گئے خود وہاں رہنے والوں کو کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا تو یہاں سرگودہ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے میرے ساتھ بولو میرے ساتھ وعدہ کرو کوشش کرو محنت کرو کریں گے محنت درسے قرآن کی کامیابی کے لئے ملیں گے لوگوں کو دعوت دیں گے لوگ آپ جو کہتے ہیں جماعت کے کرنے کا کوئی کام نہیں کیا کرے ہم کرو لے یہ کام کیوں کام نہیں آپ کے پاس کرو یہ کام کہ میں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے قرآن کی یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست ہیں بھائی ہیں اس بھامے آپ شب جمعتیں نہ جانا ہوئے اس کا اپنا کوئی کام ہو ہو سکتا ہے لیکن وہ گزرتے ہوئے دوسرے دوست کو کہے گا شب جمعہ بھائی یہ ہے دعوت اس کو کہتے ہیں دعوت ہر بندے کو دعوت دینے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کر میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے دوستوں کو پکڑ پکڑ کے لائے ہیں انہیں لالچ دیا ہے درست اوبار تو ان روٹی کھواؤں گے میں کئیاں نوں پچھوں پوڑیاں تو لگ دیاں برگر کھوانیاں ویکھے ہو وہ بیٹھ کے برگر کھلا رہے ہیں ان کو چائے پلا رہے ہیں پیسہ خرج کر رہے ہیں کہ آؤ وہ محنت ہے نا ان کی آپ میں سے ہر بندے کو یہ محنت کرنی چاہیے تو آپ جتنے بندے ہیں جتنے ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں عزیز ہیں آپ کا کیا خیال ہے ایک بندے پر بھی آپ کا اختیار نہیں ایک بندے کو آپ دعوت دیں بولو آپ کا دوست کوئی نہیں ہر بندے تھا کوئی نہ کوئی جگری یار ہندہ کوئی چچا ذات مامو ذات پھوپی ذات کوئی رشتے دار کوئی برادری کوئی ہمسایہ کوئی دفتر میں کلیگ کلاش ٹھیلو لیکن آپ توجہ نہیں کرتے آج آپ یہاں اہد کریں کہ کم از کم ایک بندے تک میں نے یہ دعوت پہنچانی کم از کم کم از کم ورنہ تو جنون ہونا جائیے جنون کوئی مجنون بندہ ہو مجنون ایک کمی مجنونہ دا نبی پاک کو وہ مجنون ٹھو کہتے تھے کیا کہتے تھے بھی اکل خراب ہے اس وجہ سے مجنون کہتے تھے وہ کہتے تھے جو سڑک دیکھو چوک دیکھو گلی دیکھو شہرہ دیکھو مجمع دیکھو اکیلا بندہ دیکھو ایک ہی رکھ لگائی ہے لا الہ لا الہ اے پاگلے اس رنگ میں کہتے تھے مجنون مجنون بن جاؤ لوگ کہیں یہ مجنون ہو گیا دعوت دو قرآن کی جنون کی حد تک دعوت دو لوگوں کو اور یہ جنون کی حد تک جو دعوت دینا ہے کل قیامت کے دن فخر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ مولا اور کچھ نہیں ہے تیرے قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے تھے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں قصے کہانیاں لوگ چھوڑے ان کے عقیدے درست ہوں تو یوں ہمارے دوست کہتے ہیں ہم کیا کریں جی سادھے کو کرندہ کام کوئی نہیں ہر مہینے آپ کے محلے میں درست ہوتا ہے روزانہ کا درست بھی ہوتا ہوگا ایک درست مرکزی ہوتا ہے باہر سے کوئی دوسرے علاقے سے عالم جاتے ہیں اس کے لئے آپ کتنی محنت کرتے ہیں اس میں آپ کتنے شریک ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کتنی دعوت دیتے ہیں یہ فیس بک کے ذریعے جو ہماری آوال پہنچتی ہے اس میں آپ کا کتنا کردار ہے کتنے لوگوں کو آپ نے اس کے ساتھ ہم نوا بنایا تاکہ یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے کہ آپ کے تعلقات دوسرے شہروں میں نہیں ہیں آپ کے رشتدار آپ کے دوست آپ کے بھائی دوسرے شہروں میں نہیں رہتے ہیں اس کے ذریعے ان تک آواز پہنچائیے نہ کہ یہ ایک فیس بک پہ پیج ہے بندیالوی کہتا ہے بندیالوی کتنے ہزار ہوگئے اس کے پیس سٹھ ہزار پانچ سو لوگ اس کو لائک کرتے ہیں یعنی ہمارے جمعے کی تقریر ہمارا درست تقریباً پیس سٹھ ہزار آدمیوں تک پہنچتے ہیں یہ کوئی معمولی کام ہے تو آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں دوسرے شہروں میں جو دوست ہیں نور بشر بلد ہاں وہ جو ہمارے ایک چھوٹا سا کلیپ پہ انہوں نے چڑھایا تھا نور بشر کا میں نے اس نور اور بشر کی حقیقت بیان کی تھی کہ نبی پاک ذات کے حساب سے بشر ہیں اور صفت کے حساب سے کیا ہیں اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا اسی لاکھ آدمیوں نے دیکھا اسے اسی لاکھ آدمیوں نے اور مجھے مجھے شہر کا پتہ نہیں گجرانوالا تھا یہ لاہور وہاں کے ایک اہلی عدیث عالم نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا مولانا میں نور بشر دے مسلے دی حقیقت سمجھ آج جائیے آپ سمجھ آئیے مجھے کہ نور بشر کی حقیقت کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ لاکھ کریں لوگوں کو لوگ اس کو دیکھیں دارلوم دیوبند میں کئی طالب علموں سے چشتی صاحب نے میری بات کہا دارلوم دیوبند کے طالب علم ہے وہ اٹیچ ہے اس کے ساتھ میری تقریریں وہاں پہنچتی ہیں دارلوم دیوبند میں وہ طالب علم جو وہاں پڑھ رہے ہیں وہ اسے سنتے ہیں پھر دوسرے دوستوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ اس کے لئے بھی محنت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ درسِ قرآن کا آغاز اٹھارہ بلاک میں اکتیس اگست کے جمعے سے انشاءاللہ کریں گے یہ آپ نوٹ کر لیں اکی اکتیس اگست اکتیس اگست جمعہ بعد از مغرب یہاں اٹھارہ بلاک میں درس کا آغاز ہوگا اور پہلا درس اتنا بھرپور ہونا چاہیے کہ آپ تو کیا میں دیکھ کے احران ہو جاؤں اتنے لوگ آئے ہیں درست سننے کے لئے آپ سب نے اس کے لئے مسلسل محنت کرنی اس کے لئے آپ نے محنت کرنی اور پرسوں کا جو پروگرام ہیں پاکستان زندہ بات سیمینار یہ مدرسے کا پروگرام یہ طالب علم کروا رہے ہیں مدرسہ اپنا حصہ دار رہا ہے مدرسے کے طالب علم تو آپ اس پروگرام میں آئیں طالب علموں کی حوصلہ افضائی فرمائیں کریں میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہماری دعوت پر ہماری توقع کے این مطابق آپ یہاں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں جمع ہونا اللہ منظور فرمائے اور جو جس کام کے لئے ہم نے آج پھر عہد کیا ہے اللہ ہمیں اس میں کامیابی آتا فرمائے ابھی آذان ہوگی اور آذان کے بعد ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جی ہاں یہ عمران رشید صاحب کہتے ہیں میرے والد محترم سخت علیل ہیں موسیقا